سبھی پیارے ساتھیوں کو گوڈ آفٹر نون میں آپ کا دوستان کے چودھری سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پریبار روزگار ویدنکت پہ آشاء کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہترین جبرجست جند آباد ہوگے آپ کی تیاری ایک دم مزیدار چل رہی ہوگی سبھی کلاسز کو آپ ایک دم سکوینس سے اٹینڈ کر رہے ہوگے ایک بھی کلاس مس نہیں کر رہے ہوگے اگر بچے یہ سارے کام آپ کر رہے ہو تو آپ کے سیٹ ایٹ میں اچھے ماکس آنے تو بچے ہنڈرڈ پرسنٹ تے ہیں تو سبھی پیارے ساتھی ایک بار زلدی سے کلاس سے جڑیں سبھی پیارے دوستوں کو میری طرف سے جولے 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 مطلب بیٹا ویلکم ویلکم ہے آپ سبھی کا سواگت ہے تہے دل سے مندہ کنی پریکشہ بہت اچھے بادل ہیں ہیما ہیں کیا بات ہے آتنک وادی یہ کون ہے کوئی رکت نہیں بھائی چلو سبھی زلدی سے ایک بار کلاس سے جڑیں گے ورسہ کھوٹی بیٹا نام کیسے رکھتے ہو آپ سبھی بھگوان نے اتنے اچھے اچھے نام دیئے پن� باکار انسان ہو آپ سبھی چلو بھائی وندنا ہے محمد ہے کوئی آپ کا دانس ہے چلو ایک بار تھوڑا کمنٹ سیکشن دھیرے دھیرے کر دو تھوڑا دو چار بالکوں کو رسمی سری واسطب ہیں دیوکا ہیں وندنا چوہان ہیں شونی گجر ہیں کیا بات ہے سونی پرمانند پانڈے آیان جیسوال امیت بھٹی چلو بھائی ریکہ چورسیاں ہیں وشال جو بھی ہیں بھائی چلو آگے شروع کرتے ہیں چلو آج کا شیشن بچے ایک بار زلدی سے سبھی ساتھی کلاس سے جڑیں کلاس کو لائک والے بٹن کو چھیڑ چھاڑ کر کے کلاس کو لائک کر دیں گے بچے اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا شیشن سبھی پیارے ساتھیوں کو گوڈیبننگ نمسکار جہن بھائی آجاؤ سبھی بچے مین پوری سے آپ کو پرنام نویڈا سے آپ کو ریٹرن میں پرنام ٹھیک ہے نا بھائی چلو آجائیے گا آج ہم بھوجن کے اوپر بات کریں گے ویسا ویٹامنز کاربو ہائیٹریٹ یہ میں آپ کو ایک کلاس میں الگ کراؤں گا لیکن آج جو بھوجن کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں بچے الگ الگ راجے ہیں الگ الگ اسٹیٹ ہیں تو ہمارے یہاں ویبیدتہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے نا کہیں پتا چلا کچھ کھاتے ہیں کہیں پتا چلا کچھ کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتے ہیں کچھ پتا چلا الگ الگ پرکار کے وینجن چلتے ہیں جیسے کہ آپ ساؤتھ میں جاؤگے تو بیٹا اوکلا ڈھکلا یہ ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں دھر سائیڈ میں ٹھ ڈسکس کریں گے کیسے کیسے کوششن آپ کے ایکزام میں یہاں سے بنتے ہیں وہ کوششن بھی آج لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا بھائی ایودھیا سے جولے جولے بلکل بیٹا اب دیکھو سارے اپنے گاؤں کا نام مت بتانے لگ جاؤ یہاں ٹھیک ہے نا ہو گیا جولے جولے گوڈیوننگ ہو گئی اب کلاس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بات کرتے ہیں بچے آپ سے یہاں تھوڑی سی چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلیں گے سی ڈی پی کی کلاس گارگی مہم سبح نو بجے وپن سر دس بجے انگلیس کی کلاس ممسے سر گیارہ بجے ہندی کی کلاس ای وی ایس بیٹا یہ تو بھولائی مت کرو چار بجے آنے ہی آنا ہے تمہیں ٹھیک ہے نا بھائی میٹمیٹکس پانچ بجے باقی جگہ بھی جانا ہے ایسا نہیں ہے صرف ای وی ایس سے ہی پاس ہو جاؤ گے پیڈا گوزی منو مہم رات سات بجے اور بچے آپ کا سنسکرت والی مہم ابھی کچھ سمیے بعد آپ کی سنسکرت کی کلاس لے رہی ہوں گی تو جلدی سے سب ہی بچے جڑے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی آگے بات کروں بچے آپ سے تو راجیوں کے بھوجن یعنی کی جو ویبھن اسٹیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں بیٹا ان کے بھوجن کے بارے میں آز ہم بات کرنے والے ہیں یہاں سے آپ کے ایکزام میں بار بار کوشن بنا ہے اور بار بار کوشن پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا چلو بھائی ونی ورما فروق آباد سے لوٹ پوٹ کے جولے جولے بیٹا ادھر لوٹ ووٹ کے تو ہم نہیں کر پائیں گے لیکن ہاں ایسے کھڑے کھڑے جولے جولے تو ہم کر دیں گے ٹھیک ہے نا بھائی تو آجاؤ ادھر اپنے تو یہ کہہ رہے بھی آپ پکانے کے طریقے بھوجن کو پکانے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں پیلا ہے بھون کر آپ بھون سکتے ہو اوبال سکتے ہو آلو کئی بار نا آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں بیٹا چولے میں آنچ ہوتی ہے آنچ آگ جسے بول دیتے ہیں تو آگ جب راک بن جاتی ہے اپلوں کی بیٹا تو اس کے نیچے آلووں کو دبا دیتے ہیں دبا کے ٹھیک ہے نا پھر کیا کرتے ہیں بیٹا یعنی کی انہیں پھر مطلب انہیں ان کا چھکلا اتار کے کئی بار چٹنی وٹنی سبجی بنا لیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے ایسا کیا ہوگا تو بہ بہت سارا کھانا کیا ہوتا ہے بیٹا بھون کے کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جنہوں نے چکن وکن کھانے کا شوق ہوگا بیٹا انہیں پتہ ہے کہ چکن کو بھی بچے ایک چکن تندوری آتا ہے تندوری مطلب تندور میں بھونتے ہیں اسے ٹھیک ہے نا تو ایسے بھون بھون کر بھی کھاتے ہیں تل کے بھی کھاتے ہیں کئی بار چیزیں کیا جیسے کہ آپ بیٹا پوری کچھوڑی کھاتے ہو بیٹا تلی ہوئی ہوتی ہیں تلی ہوئی فش بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بہت سارا کھانا ہوتا ہے جو الگ الگ پرکار سے ہم بھوجن کو پکاتے ہیں تو ہم بھون کر اُبال کر تل کر یا پھر سیکھ کر بھی کھاتے ہیں روٹیاں جو کھاتے ہو آپ وہ سیکھتے ہو ٹھیک ہے نا ویری ٹیسٹی ہوتا ہے سنا گڑیا بیٹا یہاں میں ٹیسٹ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے اپنا ٹیسٹ بتاؤ چک کے بتاؤ مجھے بیٹا میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دل پہ نہیں لینا ہے کہ فیلنگز میں لے جاؤ چکن لیک پیس ہاتھ میں بیٹا ایسا نہیں سوچنا ہے یہاں صرف پڑھنا ہے تو کون کون سے میتھرڈ ہے میں نے آپ کو بتائے کھانا کھانے کے پکانے کے کوشن یہاں سے بھی پوچھتا ہے کہ کھانا پکانے کے کون کون سے طریقے ہیں بھون کر اُبال کر تل کر سیکھ کر ان طریقوں سے کھانا کھایا جاتا ہے چلو بھائی بہت اچھے چٹوری ہے سر جی کیا بات ہے گیا بھائی تم بھی پورے کلاکار ہو اب دیکھو اُتر پردیس میں آوگے تو دیکھ رہو کتنا ایک دم گزب کا فول ہے حالانکہ فول بیٹا کسی کو دینے میں نہیں اوج کرنے چاہیے کیونکہ فول توڑ کر دینا مطلب پرکرتی کا نقصان کرنے ہی ہے تو فول دینے میں نہیں چاہیے بیٹا لیکن کئی ساری جگہ فول جڑی بیوٹیوں میں بھی کام آتے ہیں کئی ساری جگہ ہم سبجی اب جی بھی بنا لیتے ہیں تو یہاں دیکھو کہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے بچے کچنار کے فول بھئیہ کہاں پر یہ اپنے یوپی کی بات کر رہا ہے یوپی کے اندر اُتر پردیس میں کچنار کے فول کی سبزی کھائی جاتی ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں نا یہ بیٹا یہ کس کا پودا ہے کچنار کا تو اس میں چھوٹی چھوٹی جو بڈس ہوتی ہیں کلیاں ہوتی ہیں بیٹا ان کلیوں کو توڑ لیتے ہیں جو فول تھوڑا سا کھلتا ہے نا اس سمعے پہ اور اس کی بیٹا سبزی بنتی ہے کچنار کے فول کی کچھ اس طریقے کی تو آپ سے اگزام میں کوشن پوچھا جائے گا سر ای وی ایس کی پیڈاگوزی بچے مننو میں ہم کرائیں گے مننو میں ہم کراتی ہے نا ابھی ہندی کی کرا رہی ہیں پھر ای بی ایس کی کرا رہی ہیں ایسے سبزیکٹ وائز کرا رہی ہیں تو ای وی ایس وغیرہ کی سب کی پیڈاگوزی وہی کرائیں گے آپ کی چالس نمبر کا کونٹینٹ ان کے پاس ہے تو آپ ان کی کلاس سے جڑیے گا تو بات سمجھ میں کچنار کہاں چلتا ہے بچے آپ کا کچنار کے فول کی سبزی یو پی میں کھائی زاتی ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے آگے بات کروں بچے کچنار آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا یہ کہہ رہا ہے مہاراست میں مہاراست میں سہزن کے فول کے پکوڑے بنتے ہیں تو یہ دیکھ رہا ہے بھیا یہ جو وائٹ وائٹ سے آپ کو فول دکھائی دے رہے ہیں اگزام میں سیدھا سا پوچھے گا سہزن کے فول کے پکوڑے کس راج میں بنائے جاتے ہیں یہ پکوڑے ہیں بیٹا پنیر کے پکوڑے یہ سہزن کے فول کے پکوڑے ہیں اگزام میں آپ سے پوچھا جاتا ہے منداخنی دوبے سرجی مہمہ پانی آ رہا ہے بیٹا ایک بالٹی پانی بھر دو پھر تمہیں نل سے پانی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے ہی پرتوی پر پانی ختم ہوگا تو ہم منداخنی کو لے کے آئیں گے اور اس کو پکوڑے دکھائیں گے اس کے مہمہ پانی بنے گا اور پھر بیٹا پانی سے پانی کی ضرورت ہے منداخنی پوری کرے گی ٹھیک ہے نا چلو کوئی دکت نہیں تو بیہا سہزن کے فول کی پکوڑے بنائے جاتے ہیں سبزی بھی بنائی جاتی ہے اس کی سہزن کے فول کی تو آپ سے پوچھے گا تو آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے میری بات سنو عمران خان بیٹا ایسی کونسی تم کتئی ارث ویوستہ پہ بات بتانے والے ہو مجھے جو آپ کی بات سننی ہے بتا دیا کرو ایسے ہی میں سن لیتا ہوں یہ کہے رہے بھی اسم کے اندر کیا ہوتا ہے اسم 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 کا ایک فیسٹیبل بھی ہے جو فسل کی کٹائی پہ منائے جاتا ہے جسے بولتے ہیں بیہو تیوہار تو بیہو فیسٹیبل پہ اشم کے اندر بورا 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 کیا ہے ایک پرکار کی چاول کی پرزاتی ہے تو آپ سے پوچھے گا بورا چاول کہاں کھائے جانے والی قسم ہے تو بورا بوری نہیں بیٹا گئی بوری یہ سمجھ لو بورا ایک چھوٹے چاول ہوتے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ رائس کی ایک بچے کیا ہے پرزاتی ہے ایک ویرائیٹی ہے رائس کی ٹھیک ہے نا بھئی شلو سنسو بورا بلکل بہت زبرجست بیہو ہاں یا سر بیہو اس فیمس بیہو فیمس ہے بلکل فیمس ہے بچے شلو چپ چپا ہوتا ہے ہاں بلکل بچے چپ چپا ہوتا ہے چاول تھوڑا سا چھوٹا والا چاول ہوتا ہے چپ 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 چپا تو یہ بچے بورا چاول بورا چاول کہاں کا فیمس ہے بچے اشم کے اندر ہے یہ بات آپ کو دھیان دکھنی ہے تو چیزیں یہیں سے کشن بنے گا ایسا نہیں ہے کہ سپیشل کچھ اور بڑھنا ہے یہیں سے کشن بنے گا ٹھیک ہے نا بھائی چھیک ہے بھائی بورو بورو ہوتو ہے بورو ہوتو نہیں ہے بورا بولو بورو بولو ایک ہی بات ہے بیٹا تو بورا چاول ہے ٹھیک ہے نا بھائی آگے بات کرتے ہیں آگے کہہ رہے بچے گوہ تتھا کشمیر میں دیکھ رہا ہے بتاؤ مجھے کونسی مطلب کونسی یہ آپ کی ڈس ہے بیٹا یہ نیوو جتنے بھی آپ کے کوسٹل ایریاز ہیں تو گوہ تتھا کشمیر میں ناریل کے تیل تتھا سرسوں کے تیل میں تلا جاتا ہے یہ کیا کہہ رہے گوہ میں گوہ میں مچھلی کو کس میں بیٹا ناریل کے تیل میں ساتھ کے ساتھ بیٹا دھیان رکھنا ہے کیرل کے اندر بھی کیرل کیرل ایک تٹیہ راجے ہے کوسٹل اسٹیٹ ہے آپ کا تٹیہ راجے مطلب جو تٹوں پہ جہاں پر سمدر ہوتا ہے تو یہ دیکھو کہ بھارت کے ادھر تٹیہ راجے سارے یہاں نیچے کیرلہ ہے آپ کا اوپر گوہ ہے تو گوہ میں بچے گوہ میں ہوا کیرل میں ہوا اور یا تمیل نادو میں ہوا یہاں ناریل کے پیڑ بہت ہوتے ہیں بہتا جہاں ناریل کے پیڑ ہوں گے وہاں ناریل کا کوکونٹ آئل بھی نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بھئی بیٹا عمران خان اپنی بات بتاؤگے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی کہ سر میری بات سنیے تیل میں بنائی جاتی ہیں مسترڈ آئل ٹھیک ہے نا بھئی اچھا مسترڈ آئل میں دیکھو بھی یہ گوہ کے اندر تو بھئی یہ ناریل کے تیل میں مچھلی کو ناریل کے تیل میں اور کسمیر میں بچے شرسوں کے تیل میں مسترڈ آئل میں تلا جاتا ہے پھر اس کے بعد کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی چلو بھئی ہاں بلکل بیٹا previous year questions بھی پرتبھا مشرا ہم ساتھ کے ساتھ discuss کریں گے آپ بلکل پریشان نہ ہو سر میری نمسکار سویکار کر لو نہیں تو میں آج کھانا نہیں کھاؤں گی کبوتری ایک آنکھ والی اوہوہو بیٹا کیا بات کہہ دی جب اردیسٹ ایک دم دل چھو گیا دل کو ٹچ کر کے نکل گئے تم بیٹا ٹھیک ہے نا ادھر دیکھ لو تو یہ بیٹا آپ کی جو مچھلی ہے یہ تیل میں فرائی ہوئی ہے تو تیل میں فرائی کہاں ہوتی ہے مچھلی کشمیر میں ٹھیک ہے نا بھئی اور دوسرا ہوتا ہے بچے گوہ گوہ میں ناریل کے تیل میں کیونکہ گوہ ایک تٹیہ اسٹیٹ ہے کوسٹل اسٹیٹ ہے کوسٹل اسٹیٹ میں ناریل کے پیڑ زیادہ ہوتے ہیں ناریل کا تیل بنتا ہے اسے چیزیں ادھر ادھر کی جاتی ہیں تو بات سمجھ میں آپ کے آئی ہوگی ٹھیک ہے نا بھئی چلو گزب بچے ایک دم بیٹا کیسی مطلب ایسے کرتے ہو جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا سکول میں پرائیمری سکول میں جاؤگے نہیں نہیں میں کھیلا ہی کھاؤں گا میں میری ربر چھین لی میری پین لے لی بیٹا ایسی حرکت مت کیا کرو آپ سبھی بزرگوں کی کیٹیگری میں آتے ہو ٹھیک ہے نا یوں کہ آپ سبھی گریجویشن پاس کر چکے ہو بیڑ بیڑ یا تو کر رہے ہوگے یا پھر بیٹا کر لی ہوگی آپ نے تو آپ اب بزرگ ہو گئے ہو تو بیٹا تھوڑی سب بیٹا سیکھ لو اب ٹھیک ہے چلو آج ہے یہ کدھر آگے بات کروں بچے تو کیرل کے اور یہاں آگے دیکھو گزرات میں آ جاؤ چلو کیرل ویرل تو چھوڑ دو گزرات 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 کے پرمک خاد مطلب بھئیہ یہاں کا پرمک بھوجن گزرات کا ڈھوکلا ہے ڈھوکلا ڈھوکلا کھانا ہے کدھر جانا پڑے گا آپ کا گزرات میں جانا پڑے گا چٹنی والے چٹنی والے چاول یعنی چٹنی سے چاول نیبو والے چاول بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں مٹھائی وغیرہ یہ کہاں دیکھنے کو ملیں گی گزرات کے اندر بات سمجھ ماری ہے آگے بات کروں میں تو وڈشال اسٹیشن کہاں پڑتا ہے اگزام کے لیے ایمپورٹینٹ ہو جائے گا ولسارڈ اسٹیشن ٹھیک ہے نا بھائی ولسارڈ اسٹیشن گزرات میں ہے اور یہاں پر بڑاٹا وڑا پوری شاک مسور ہیں ٹھیک ہے نا بھائی تو وڈشال اسٹیشن کہاں کائے بیٹا چلو بھائی بہت اچھے اب دیکھو بات سمجھ ماری ہے ولسارڈ اسٹیشن گزرات میں ہے یہاں پر بٹاٹا بڑا اور پوری شاک مسور ہے تو بھائیہ گزرات کے کون کون سے فیمس فوڈ ہیں یہ بات آپ نے سمجھی اب تھوڑا سے چیزوں کو اور بھی سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں بلکل آئی لائے کہ دھوکلا وکلا کھانا چھ یہ بچے اچھا لگتا ہے کس کس کو دھوکلا پسند ہے اب دیکھو کیرل میں آ جاتے ہیں تھوڑے سے کیرل میں دیکھ رہو نا کیرل کے لوگ تھوڑے سے کالے پیلے سے دکھائی دیں گے بچے آپ کو یہاں ان کا پیٹو باہر آ رہا ہے دیکھ رہو پیٹ باہر آ رہا ہے ایسا ہے تگڑے تگڑے آدمی ٹھیک ہے نا بھائی یہ ایسا دیکھ رہا سکل گندی سی دیکھ رہی ہوں گی ان کے ہاتھ میں بچے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا چیز ہے کمنٹ کر کے بتاؤ یہ کیا چیز ہے جلدی سے آنسر کر کے بتانا ہے چلو ہاں گلو بیٹا ڈھوکلا کی چٹنی بہت اچھی ہے لیکن بیٹا فیلحال پڑھ لو پانی پی لو ہے میرے پاس پانی بچے کوئی دکت نہیں ہے چلو گزب زلدی سے بتاؤ آگے ٹیپیوکا ٹیپیوکا ہے بچے ٹیپیوکا چلو سبر جست ایک دم تو یہ ہے بچے ٹیپیوکا ٹیپیوکا کہاں پر اگتا ہے بیٹا کھیرل کے اندر اگایا جاتا ہے ٹیپیوکا کو کھایا جاتا ہے with curry تو بھئیہ یہ curry ہے مچھلی کی curry ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کی یعنی کسی بھی چیز کی curry کے ساتھ ٹیپیوکا بننے کے بعد ایسا ہو جائے گا آپ کہو تو بیٹا ایک پلیٹ آپ کے باس میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے ٹیپیوکا ہے آپ سمجھ مارا ہے نا چلو بھائی سر مجھے لڑکی دکھ رہی ہے بیٹا تیری آنکھوں میں فیر ہے دیوی کا لڑکی تو بیٹا ادھر کچھ نہیں ہے لڑکے ہیں دونوں دونوں پوروس ہیں بیٹا آگے بات کریں تو بھئی یہ کہہ کیرل میں ناریل کے پیڑ ہوتے ہیں وچاول کی کھیتی ہوتی ہے تو کیرل میں دیکھو بھائی دھیان سے سمجھنا ہے کیرل کس کے لیے فیمس ہے کیرل بیٹا آپ کا مسالوں کی کھیتی کرتا ہے مسالوں کی کھیتی ٹھیک ہے نا بھائی یہاں کیرل میں ربڑ کی کھیتی زیادہ کی جاتی ہے ربڑ کی کھیتی ساتھ کے ساتھ بچے چاول بھی ٹھیک تھاک ہوتے ہیں کیرل کے اندر ناریل بھی ٹھیک تھاک ہیں کیونکہ بھائی تٹی ہے راجے ہے اور بچے آپ کا بچے چائے کافی کی کھیتی بھی کی جاتی ہے چائے کافی یہ فصلیں زیادہ اگائی جاتی ہیں کیرل کے اندر یہ تھوڑی سی چیزیں اپنے مائنڈ میں آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے نا بھائی چلو بھوک لگی ہے ہاں آگے بات کریں کیلے کے فول کی سبزی بھی کیرل میں کھائی جاتی ہے تو کیلے کے فول کی سبزی کہاں کھائی جاتی ہے اگزام میں کوشن پوچھے گا آپ کیا بتاؤگے کیلے کے فول کی سبزی بچے کیرل کے اندر کھائی جاتی ہے آگے کہہ رہا ہے کیرل تمیلناڈو و کرناٹک میں ایڈلی ڈھوشا چاول اور کیرل کے اندر ٹیپیوکا فیمس ہے ٹیپیوکا میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا تو بھئیہ یہ کہاں کا یہ دکشن بھارت کے راج ہے کیرل تمیلناڈو ٹھیک ہے نا بھئی کیرل تمیلناڈو کیرل تمیلناڈو کرناٹک میں کیا بھوجن کھایا جاتا ہے ایڈلی کھائی جاتی ہے ڈھوشا کھایا جاتا ہے چاول کھایا جاتا ہے اور کیرل کے اندر ایک فیمس ٹیپیوکا ہوتا ہے ٹیپیوکا کو کسی بھی ایک کری کے ساتھ کھایا جاتا ہے یہ بیٹا آلو یعنی سکرگندی آپ نے دیکھی ہوگی اپنے لوکل میں اگر آس پاس سے رہتے ہو تو بیٹا ٹیپیوکا کچھ اس طریقے کا ہے اور ٹیپیوکا سے کئی بار کوشن آپ کے اگزام میں پوچھا گیا ہے جسے آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا بھئی چلو چلو بھئی سر موہو میں پانی آ گیا کوئی دکت نہیں ہے بیٹا پانی آ گیا تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے پانی کی بالٹی بھرو آرام سے اور بیٹا انجوئے کرو پانی کے ساتھ پچھلی وار ہی آیا تھا سی ٹیٹ میں ایک کوشن بیٹا بار بار پوچھا جاتا ہے اس میں کوئی یہ تھوڑی نہ کہ اس بار ہی آئے گا میں آپ کا جو بھی سیلیبس کراؤں گا پریوییس یہر کوشن کراؤں گا اگر ایک بار ایوییس میں تو بلکل آپ کو گھبرانے کی آوشکتہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا ایوییس تو مطلب ہوئی جائے گا باقی سبجیکٹ بھی سبھی ٹیچرز بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں تو بلکل بھی آپ پریشان نہ ہو سبھی سبجیکٹ آپ کے بہت اچھے طریقے سے کرائے جائیں گے تو بلکل بھی پریشان ہونے کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہے اب دیکھو بھئیہ یہ ہے ہونگ کونگ کا یہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو یہ کیڑے کیڑے سے دیکھ رہے ہیں سپس سپس سے بچھے یہ اصل میں کیڑے نہیں ہوتے کیا ہونگ کونگ کے لوگ بڑے جالم ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں بیٹا سامپ کو پکڑتے ہیں اور سامپ کو کاٹ پیٹ کر کے بچے اس کا ایک سوپ تیار کر لیتے ہیں اور یہ سوپ جو ہوتا ہے اسے لنگ ہونگ فین کہا جاتا ہے اور یہ کوشن اگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو اگزام میں کوشن پوچھتا ہے کہ کہاں کے لوگ سامپ سے بنا ہوا سوپ پیتے ہیں یا سامپ سے بنا ہوا وینجن یا ڈس پسند کرتے ہیں تو یہ سنیک کا ہے بچے سنیک مطلب سامپ اب دیکھو چھی چھی کر رہے ہیں بچے چین پین کے لوگ چین ہونگ کونگ ادھر کے جو لوگ ہوتے ہیں بیٹا افریقہ کے لوگ تو سامپ کو ایسا کچھا ہی کھا جاتے ہیں ڈسکوری چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو سامپ کا سوپ میں بھی پیوں گی بیٹا یہ کبوتری ایک آنکھ والی کیا ہو گیا بیٹا تو بیٹا چیزوں کو سمجھو جو میں بتا رہا ہوں اگزام میں یہیں سے کوشن بنے گا پوچھے گا بچاؤ کون کون بچہ اس سوپ کو پسند کر رہے گا پینا ٹھیک ہے نا بھائی تو ہونگ کونگ میں کیا کرتے ہیں لوگ سامپ کا بنا ہوا وینجن پیتے ہیں سامپ کا بنا ہوا سوپ پیتے ہیں جو بہت امپوٹنٹ ہے آپ کے اگزام کے لئے پاس سمجھ میں آ رہی ہے چلو یہاں تک ہم نے پڑھا ایک بار تھوڑا سا ریویزن کر لیتے ہیں پھر دوبارہ سے کچھ چیزوں کو اور بھی جاننے کی کوسس کریں گے تو ریویزن میں کیا کرنا ہے بیٹا پکانے کے طریقے بھون کر اُبال کر تل کر سیکھ کر ہم بھوجن کو پکاتے ہیں بناتے ہیں یہ کہ رہے کچنار کے فول کے سبزی یو پی میں کھائی جاتی ہے تو اس کی جو بڑس ہوتی ہیں انہیں توڑ کے اس کی سبزی بناتے ہیں سہزل کے پکوڑے سہزل کے فول کے پکوڑے مہراسٹرا میں فیمس ہیں اشم کے اندر بورا ایک چاول کی پرزاتی ہے جو کی چھوٹے چاول ہوتے ہیں یہ بیہو تیوہار پر بنایے جاتے ہیں لوگ کھاتے ہیں گوہ تتھا کشمیر میں گوہ کے اندر ناریل کے تیل کی مچھلی تتھا کشمیر کے اندر سرسوں کے تیل میں تلا ہوا مچھلی کو کھایا جاتا ہے فش کو کھایا جاتا ہے گزرات کے پرمک جو خاد ہیں فوڈ ہیں ڈھوکلا چٹنی والے چاول مٹھائی آدھی ہیں یہ کہہ رہے بچے یہ ولسارڈ اسٹیشن گزرات میں ہیں یہاں پر بٹاٹا وڑا پوری شاگ مسور ہیں بچے آگے کہہ رہے کیرل کے اندر تیپیو کا میں نے آپ کو بتایا تھا تیپیو کا ویدھ کری کھایا جاتا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں تو کیرل میں ناریل کے پیڑ ہوتے ہیں یہاں ناریل کی کھیتی ہوتی ہے چاول کی کھیتی ہوتی ہے مسالے روڑ چائے کافی یہ ساری چیزیں یہاں گائی جاتی ہیں کیلے کے فولوں کی سبزی کیرل میں کھانا پسند کرتے ہیں کیرل تمیلانڈو و کرنا ٹک میں اٹلی ڈھوسا چاول اور کیرل میں تیپیو کا ویدھ کری کھایا پیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بھئی تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب دیکھو ایک میں آپ کو ہونگ کونگ کا بتایا دے رہا ہوں ہونگ کونگ میں بیٹا ساپ کو مار پیٹ کر کے اس کے ساتھ اسے کاٹ پیٹ کر کے بچے ایک وینجن بناتے ہیں اس وینجن کا نام ہے لنگ ہون فین ٹھیک ہے نا بھئی اور کہا گیا ہے اس میں پودھوں کا کھائے جانے والا بھاگ ٹھیک ہے نا بھئی کون سا بھاگ ہم پودھوں کا کھاتے ہیں اگزام میں پوچھ لے گا آپ سے تو یہاں تھوڑا سا ایک بار دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی یہ کہہ رہے ہیں بچے آپ سے پتی کس کس چیز کی کھائی جاتی ہیں تو بھئی اربی اربی دھنیا ٹھیک ہے نا اربی کی پتی ایک تو اربی کا سٹیم بھی کھاتے ہیں اربی کی پتیوں کی بھی سبزی بنتی ہے ٹھیک ہے نا بھئی تو اربی دھنیا پتہ گو بھی پالک اور بچے آپ کا کڑی پتہ ان کی پتیوں کا پریوں ہم کھانے میں کرتے ہیں فول کس کے بچے سہزن کے فول کےلے کے فول کچنار کے فول باسمجھ مائی کلی بیٹا لونگ جو use کرتے ہو آپ دکت نہیں ہے دھیرے دھیرے پڑتے چلو کمنٹ میں پوچھیں گے سر یہاں دیکھو بھئی اگر تمہارا کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے مطلب ڈاؤٹ گروپ ابھی شاید اوپن نہیں بھی ہوا ہے تو اپنا کوئی بھی کوشن ہے آپ مجھے اپن میری ڈ ہے انکی چودھری rwa ٹھیک ہے نا انسٹاگرام پہ آپ مجھے وہاں بھی اپنا کوشن بھی سکتے اگر بھی 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 چاہیں تو باقی ڈاؤٹ گروپ بھی اوپن کیا جائے گا اگر کوئی بھی کوشن ہوگا تو وہاں بھی دیجئے گا کسی بھی پرکار کا لیکن ابھی چیزوں کو سمجھنے پر فوکس کیجئے بھائی پی لیو کبوتری ادھر دیکھ لے پہلے مجھے پتا ہے کوئی جالم کبوتر ہی کبوتری بن کے ویٹ ہائے کلی لونگ کی بیٹا جڑ کون کون سی مولی گازر چکندر تنہ کس 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 ادرک آلو پیاز اور بچے آپ کمل ککڑی بیج سرسوں گیہ دھان بازر اور چھنا ان کے سیڈ یوج کیے جاتے ہیں چھال دال چینی کیا پیڑ گرم مسالہ ڈالتے ہو جب پنیر ونیر بناتے اس سمیں یوج کیا جاتا ہے بھائی آگے بات کروں میں بچے فلی بیٹا مٹر اور سہزن کی فلی بھی یوج کی جاتی بولتے ہیں بچے نیفینتس کہا جاتا ہے سکاری پودھے جو سکار کرتے ہیں ان پودھوں کے بارے میں بھی آج جان لیتے ہیں کچھ ایسے پودھے بھی ہوتے ہیں جو چوہوں کو مینڈکوں کو کیڑے مکوڑوں کو اور چھوٹے جیووں کا شکار کرتے ہیں ان میں نیفینتس سب سے زیادہ مشہور ہے ایک پرزاتی ہے پیڑ کی جو بیٹا کیڑو پیڑو کو سٹک جاتا ہے اگزام میں کوشن یہاں سیدھا بن جاتا ہے بھئیہ نیفینتس کہاں پائے جاتے ہیں یہ کہہ رہے بچے یہ ہے آسٹریلیا میں انڈونیشیا میں اور بھارت کے میگھالے اسٹیٹ میں پائے جاتا ہے کون بیٹا نیفینتس پودھا اس کا آکار لمبے گھڑے کے جیسا ہوتا ہے بیٹا جیسے جگ دیکھاؤ گا اس کے اوپر ایک 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 پتی گئی اور بچے ایسے کر کے پٹ کر کے کیڑے کو دبا لیتا اپنے اندر اور بیٹا دھیان رکھنا ہے ان کی اوپری پتی کا جو دھکن لگا ہوتا ہے گھڑے کے خاص گھڑے کی طرح گھڑے سے خاص خسبو نکلتی گھڑے کے جیسا ہوتا ہے جسے smell چھوڑتے ہیں کیڑے سوشتے بیٹا بہت اچھی چیز مل گئی لیکن وہ اس کے پاس چلے جاتے اور جیسے وہ اپنا ڈھککن بند کر جس کیڑے کھچے چلے آتے ہیں پودھے کے اوپر پہنچ تے کیڑے کے اندر کیڑا اندر فکس جاتا ہے کیڑا ہوگا بھئی کیڑے اندر فس جاتے ہیں اور باہر نہیں نکل پاتے دیکھا یہ بھی سکار کرتے ہیں اور وہی کتنی چترائی سے یہ کیا کرتے مطلب ماملہ خراب کر دیتے تو یہ کیا کیا ضروری چیز ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہے جگ کی طرح اس طرح اس کے پاس اس کے اوپر دھککن سا ہوتا ہے اس طرح سے جیسے کیڑا منڈراتا ہوا اس کے نکٹ آئے گا یہاں مہک چھوڑ رہا ہے اس کے پاس بیٹھے گا اس پہ جا کے فٹ سے ڈھککن بند کر دے جیسے چوہ دانی بند ہو جاتی ہے چھلو بات سمجھ ماری چوہ دانی جیسے بند ہو جاتی ہے اور اس میں کیڑا اندر فز جاتا جیسے کیڑا فز جاتا ہے تو معاملہ خراب کر دیتا کیڑے تو تو یہاں آپ بچے اور بھی کیا دیئے گئے اور بھی یہاں پر بہت سارے نیفند کے پکس میں دیئے گئے یہ بچے کہاں دیکھنے کو ملتا ہے تو انڈونیشیا میں اور بھارت کے میگھال اسٹیٹ میں گھڑے جیسا اس کار کار ہوتا ہے ساری چیز آپ کو دھیان لگا لیتا ہے لیکن اسے بیٹا محسوس ہو جاتا ہے ہاں کیڑا آکے بیٹھ گیا ہے جیسا آپ کے گال پر مکھی آکے بیٹھ جاتا بیٹا پتا چل جاتا ہے اب یہ ایسا کرتا کیوں ہے جو کیڑوں کو کھانے والے پودھے ہوتے ہیں وہ بچے کہاں پائے جاتے ہیں وہ وہاں پائے جاتے ہیں جہاں کی مٹی میں نائٹروزن کی کمی ہوتی ہے نائٹروزن نائٹروزن اب کہوگے کہ پودھے کو پوشک تتو تو زمین سے بھی ملتے ہیں بیٹا جس مٹی میں نائٹروزن کی کمی ہوگی وہاں پر یہ سکاری پودھے دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایک بار سیٹ ایٹ میں یہ کوشن بھی پوچھا گیا ہے کہ جہاں پر یہ کیڑے میڑے کھانے والے پودھے پائے جاتے ہیں اس مٹی میں کس پوشک تتو کی کمی پائی جاتی ہے نائٹروزن کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے چلو بھائی بات سمجھ ماری تو کہنے کا مطلب یہاں چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ نہ کتائی جہر پودھا ہوتا ہے یہ بیٹا گلو کالیا یہ بلکل اگدم کتائی جہری پودھا ہوتا ہے آپ کی طرح جہری یہ ہے ٹھیک ہے نا تو بھائی یہ اس کے بارے میں کچھ انگری جی میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہی کہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں سب چیزیں دیکھ لی جی گا چلو بھائی نوٹ کرنے میں ساری چیزیں پوری میں ڈال دیتا ہوں اپلیکیشن پہ چیک کی جی گا تو آپ یہ نوٹ کرنے کی آوشتہ پڑے گی نہیں دھیرا سنگھ کہہ رہے نیند آ رہی ہے سردی بیٹا میرے پاس ایک مشین ہے بہت ہی سستی اور ٹکاؤ مشین ہے اس کے لیے نیند بھگانے کی یہ دھارا سنگھ بیٹا دھارا نیند آنے کے جو گارڈ میرے دھور ہے بہت بہت تگڑا آئیے گا کبھی ملیے گا ہم آپ کی خاترداری کریں کہ نیند جیسی سمجھا سمادھان ترنت ہو جائے گا یہاں کچھ چیزیں سمجھنی یہ بڑی آیا ہے اور یہاں سے آپ کے اگزام میں کوشن بن جائے گا ٹھیک ہے نا بھئی تو یہ پوئیم آپ کو تھوڑی سی یاد نہیں کرنی ہے اس میں سے کچھ چیزیں نکال نہیں ہے کہ ہمارے کام یہ آسکتی ہے یہ کہہ رہے آلو مرچی چائے جی کون کہاں سے آئے جی سات سمندر پار سے دنیا کے باجار سے ویاپار سے اپہار سے جنگ لڑائی مار سے ہر راستے سے آئے جی آلو مرچی چائے جی میکسکن ہے امرود مرچی جہاں سے آیا ہے روپ ہری مرچ ہوگی مولی گو بھنڈی افریق بھوری بھوری کافی بھی دنیا بھر میں چائے جی آلو مرچی چائے جی یہ کہانی پڑھنی ہے آلو مرچی ساؤت امریکہ بہت اچھی قویتہ ہے اس قویتہ سے کشن بنتے ہمیں اس لیے وہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں جو مطلب بچے آپ کے اگزام میں آتی ہیں چلو بھائی چین سے سویابین چلی امریکہ کی لگی بھلی دھوم مچا کر لوٹی دیس اس میں ہیں گن چین 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 سی کری گل گل ادرک ٹنڈ پرول آم سنتر کالی مرچ بھائی بہن سب دیسی بھارت کی پیدائی دی کون کہاں سے آئے جی تو یہ بات آپ کو دھیان دکھنی ہے بچہ اچھی پویم ہے وہ ایک الگ مددہ ہے لیکن یہاں سے اگزام میں کیسے کوشن آئے گا سر پیڈی ایپ سے نوٹ کرنا ضرور یہ کہ میں نے چلی چیز آئی کہاں سے دیں گے ٹھیک ہے نا دیکھو یہاں سے کیا کیا نکل کے آتا آلو مرچی چائے جی کون کہاں سے آئے جی ساسم ادھر پار سے دنیا کے باجار سی پار کے جنگ لڑائی مار کے ہر راستے سے آئے جی آلو مرچی چائے جی میکسکن ہے امرود مرچی ٹھیک ہے نا بھئی امرود مرچی بیٹا امرود اور مرچی کہاں سے آئی ہیں میکسکن ہے میکسکن ٹھیک ہے نا بھئی تو بات سمجھ ماری ہے جہاں پایا مرچی نے جہاں پایا روپ دکشن امریکہ میں پلی آلو کے ساتھ مونگ فلی تو یہ بھئیہ آپ کا آلو جن میں مولی گوبی بھنڈی ٹھیک ہے نا افریقہ کی بھوری بھوری کوفی تو کوفی کہاں سے آئی ہے بیٹا افریقہ سے ٹھیک ہے نا اور یہ کہاں سے آئی بچھے یہ آلو مرچی چائے نقصے میں یوروپ بھی ہے تو آلو مرچی اور چائے یہ یوروپین ہیں ٹھیک ہے نا بھئی افریقہ سے آئی ہے بیٹا کوفی تو کوفی کہاں سے آئی ہے کوفی آئی ہے بیٹا افریقہ سے افریقہ سے ٹھیک ہے نا افریقہ سے کوفی آئی ہے مولی گوبی اور بھنڈی بچھے کہاں سے آئی ہے یوروپ سے ٹھیک ہے نا یہ بات آپ کو تھوڑی سی دھیان رکھنی ہے اچھی پوئیم ہے اچھی پوئیم ہے بلکل ٹھیک ہے نا اب دیکھو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں آگے بچے آپ کا کیسے کیسے کوشن آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو کوشن پر تھوڑا سا فوکس کروگے نملک سموہ میں سے اس سموہ کو چنیے جس میں کھانا پکانے کے طریقے دیئے گئے ہیں کھانے کو کیسے کھایا جاتا تل کر بھگو کر بھون کر سیک کر تل کر بھون کر اوبال کر گون کر بھون کر بھون بھون کر بیل نا تو پکانے کی بات کر رہا گون کر تو آٹا گون جاتا سیک کر تل کر بھون کر کھوشن بھی بنایا تو بھئیہ کھوشن مطلب ایسے مزیدار بنتے ہیں کہ بچے آپ نے اگر ایک بار بھی چیزوں کو پڑھا ہے تو بیٹا پھر بھی آپ آنسر کر دوگے آگے بات کر پسند نا پسند کے بارے میں چرچا کرتے سمیں کسی چھاتر نے کہا مجھے اور میری ماں کو دونوں کو ساپ کھانا بہت پسند ہے جب بھی ہماری ساپ کھانے کی اکشا ہوتی ہے تو ہم کسی پاس کے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں وہاں جا کر لنگ ہوں فین کھاتے ہیں یا چھاتر کہاں کا ہو سکتا ہے سمجھ رو نا کیسے چھاتر ہیں جن کی ساپ اپشن صحیح ہو جائے گا ایسے پرسن آپ سے پوچھے گا بڑی بڑی سی چیزیں لکھ دے گا تو آپ پتا ہوگا تو آپ پکا بتا دوگے یہ کہ رہے یدی آپ ریل گاڑی دوارہ احمد آباد گزرا جائیں تو آپ کو ریل وے سٹیشن پر ادھکتر بیچنے والے کھانے کی کونسی چیزیں بیچتے ملیں گے چھولے بھٹورے اور لسی دیکھنے کو ملے گی بیٹا اٹلی چٹنی تدھا وڑا چٹنی یہ کہ پوری ساگ تدھا تھنڈا دوس دھوکلا چٹنی نیبو والے چھاول کیا ہوگا صحیح آنسر صحیح آنسر کیا ہوگا اٹلی گزرات میں بچھے ڈھوکلا چلتا ہے اڈلی ساور کہاں چلتی ہے بچھے ساؤت میں چلتی ہے آپ میں بتاؤ مجھے ڈھوکلا کس کس نے کھا رکھا ہے ڈھوکلا کس 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 سر چار ہوگا بلکل چار ہوگا جو بچھے دو بتا رہے ہیں کٹائی ہو جائے گی اڈلی ساور کہاں چلتا ہے اڈلی جہاں بھی آ جائے تو دکشن بھارت میں میرے کو بھی پسند ہے بیٹا جنہوں نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا دو چار تو بھی کہہ دنگ ہاں مجھے بھی کھایا کتنے بچھے ایسے ہیں جنہوں نے لنگ ہوں کھایا ہے ٹھیک نا کیا ہو جائے گا بیٹا ڈھوکلا اڈلی نیوو اور یہ چاول واول یہ ہی کھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی یہ کہ رہا ہے نملک ایسے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ٹھیک ہے نا بھئی چلو آگے بات کرتے ہیں اگلے کوشن کیا کہہ رہے نملک میں ہمارے دیس کے کس راج میں ادھکتر لوگ ناریل کے تیل سے پکی ہوئی سمدری مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں بھئی آپشن آپ کے سامنے زلدی سے بتانا ہے ناریل کی کھیتی کہاں ہوتی ہے دکشن بھارت کے تٹیہ راجیوں میں جیسے کی کیرل ہو گیا کرناٹک ہو گیا تمیل نادو ہو گیا گوہ میں بھی بیٹا گوہ بڑا بڑا سٹیٹ ہے آپ گوہ کے اندر کیا ہوتا ہے یعنی ناریل کے تیل کی پکی ہوئی مچھلیاں کھائی جاتی ہیں جبکہ زمو کشمیر کے اندر بچے کشمیر کے اندر سرسوں کے تیل میں پکی ہوئی مچھلیاں کھائی جاتی ہیں یہ بات آپ کو چلو آگے بات کرتے ہیں بچے اگلے کوشن کی کوشن کہہ رہا ہے ناریل ڈلی ہوئی کسی بھی کری کے ساتھ اولا ہوا ٹیپی یو کسی بھی کری ساتھ یعنی ٹیپی یو کا وید کری سکر گندی جیسی ہے بچے تو بھئی کہاں کھائی جاتا ہے کرل کے اندر ویسٹ ونگول کے اندر بیہار کے اندر یا تمیل نادو کے اندر صحیح آنصر کیا ہوگا بچے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کرل میں بچے کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ کھایا جاتا ہے ٹیپیو کا ٹیپیو کا کو وید کلاس میں نہیں ہوں چلو بھائی بہت اچھے نہیں کھایا بیٹا کسی کو نہیں ملا چنتا مت کرو بچے نوکری لگا لو ایک بار سی ٹیٹ پاس کر لوں ایک بار ایک بار ضرور میں آپ ٹیپیو کا کھانے کو دوں گا ٹیپیو کا کی ویوستہ کی جائے گی اگلا کوشن کیا کہہ رہا ہے کولم ون دیا گیا کولم سیکنڈ دیا گیا یہاں کہہ رہا ہے most liked food اور city and state تو کہاں بیٹا کیسا food مطلب ملتا ہے تو بھائیہ یہ کوشن بھی سی ٹیٹ میں پوچھا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے کیا صحیح آنسر ہوگا یہاں پر مطلب بھیجوں گا میں pdf کا جگار چار پانچ آدمی میں بھیجوں گا بیٹا pdf لے کے آپ کے پاس ملے گی آپ کو بتایا ہے دس بار میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لو فری pdf والے فولڈر میں ملے گی آپ کو ہونگ کون کے اندر بچے کیا کھایا جاتا ہے پانچ و نمبر پکایا ہوا ساپ بیٹا سوپ پیتے ہیں کیرل کے اندر کیا ہوتا ہے گوہ کے اندر آپ سبھی جانتے ہو سرسوں والی مچھلی تو کشمیر میں ہو جائے گی تو کشمیر کسی بھی کری کے ساتھ اُبلا ہوا ٹیپیو کا ایسے کر کے میچ کر دینا ہے تو ایسے کر کے کشن آپ کو گھما پھرا پتا ہو بیسک چیزوں کے بارے میں سب پوچھا جاتا ہے سب بچے سب بچے بچے بلکل بیٹا باہوری باہوری جو بھی ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کیا ہو جائے گا بیٹا تھرڈ والا یعنی کی اے کا کون سا ہو جائے گا بی کا تھرڈ نہیں بچے یعنی کی اے کا پانچ و یہاں ہیں دو بی کا کون سا ہو جائے گا بی کا فست اور سی کا سیکنڈ سی کا سیکنڈ اور ڈی کو کیڑے مکوڑوں کو چوہوں کو چھوٹے جیووں کو اپنے اندر فسا کر کھا جاتا ہے ہمارے دیس میں یہ پودھا کہاں پایا جاتا ہے اڑی شا کے اندر پایا جاتا ہے ایسے ایسے تھوڑا اچھا لگتا ہے اور ایسا تو ہے نہیں کہ دھن ورسا ہو جاتی ہے اچھا لگتا ہے کلاس تمہیں پسند آ رہی ہے ہمیں اور کیا کرنا چھئے تو بھئی اگر لگتا ہے کہ کوئی جور نہیں پڑتا ہے ہاتھ بات نہیں دکھتے ہیں تو لائک والا بٹن دوا دیا کرو اپنے آپ سے کیا ہوگا صحیح آنسر آپ سبھی جانتے ہیں بچے میگھال کے اندر نیپنتس پائے جاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتے ہیں اور بچے ویسے آسٹریلیا اور انڈونیشیا میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ بچے مہنک نکالتے ہیں یہ جگ جیسے ہوتے مگ جیسے بچے اگلا کوشن کہہ رہے ہمارے دیس میں بھوزن کے لیے بند گوبی تتھا مطر کی مانگ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے یہ ہمارے دیس میں کس دیس سے لائے گئے تھے یوروپ سے لائے گئے تھے دکشن افریقہ سے دکشن امریکہ سے یہ کہہ رہے بچے آپ سے مصر سے لائے گئے تھے بٹا دیکھو مصر کے بارے میں ہم نے پوئیٹ میں چرچہ کی ہے نہیں کی ہے بچے یہ کہہ رہے آپ سے دکشن افریقہ سے ساؤت افریقہ سے آئے تھے کیا یہ بتانا ہے بی اپشن ہے سی اپشن ہے لیکن بچے دیکھو یہاں مجھے کنفیوز دکھ آئی ہے تو بی ایک بار یہاں دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بند گو بھی کہاں سے آئی ہے ٹھیک ہے نا بھئی دیکھو بھئی یہ کہ رہے بچے دکشن امریکہ میں پلی بڑی دکشن امریکہ میں دیکھو یہاں آلو مرچی چائے جی کون کہاں سے آئے جی دنیا کے بازار میں جنگ کے راستے سے آئے جی کس کے راستے سے آئے مار کے ہر راستے سے آئے جی میکسکن ہے مرچی جی میکسکن ہے مرچی نے جہاں پایا دکشن امریکہ میں پڑھی آلو کے ساتھ مون فلی مٹر ٹماٹر بچے تو یہاں کیا ہو جائے گا یوروپ ہو جائے گا یوروپ ہونا چیئے نا بٹا یوروپ ہوگا یوروپ تو یہ یوروپ سے آئے ہیں یوروپ سے آئے بٹا یہ تھوڑا سا دھیان ڈھکنا ہے آگے بات کرتے آگے بات کریں اگلے کوشن کی بچے اگلا کوشن کی رہا آج ہم مرچ بنا بھوجن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے مرچ کھاتے نا بھئی مرچ ہمارے دیس میں ویپاری مرچ مرزی کو کس دیس سے لائے تھے اس کا نام بتائیے گا ایسے کوشن پوشت ہے مرچ کہاں سے آئی ہے مرچ مرچ کہاں سے آئی بچے مرچ افغانستان کا جکر ہے نہ مصر کا جکر ہے نہ انڈونیشیا کا ذکر ہے تو کہاں سے آئے گی دکشن امریکہ ساؤتھ امریکہ سے آئی ہے مرچ آپ کی آگے بات کروں میں بچے آپ سے اگلا کوشن کہہ رہے نیپنتس وہ پودہ ہے جو سکار کرتا ہے کہ وشے میں نیچے دے گئے کتھنوں پر وچار کی یہ پودہ آسٹریلیا انڈونیشیا اور بھارت میں میگھال میں پایا جاتا ہے یعنی چار الگ اپشن دی اور بعد میں پوچھ رہے کون سے والے صحیح ہیں یہ کہہ رہے اس کا آکار گھڑے کے جیسا ہوتا ہے اور اس کا مہوں پتیوں سے ڈھکا ہوتا ہے یہ کیول چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کو فسا کر ان کا شکار کر سکتا ہے یہ چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو کھینچنے کے لیے من موحق آواز نکالتا ہے رشیلی تانسین ہے یہ بیٹا جو اس میں فس جاتے ہیں اور باہر نکل نہیں پاتے ہیں کیا ہوگا صحیح آنسر بہت سارے بچوں کا آنسر آنسر ہو گیا ہے بچے بتا رہے ہیں بچے بتا رہے ہیں کچھ بچے ایک دو میں فس گئے ہیں بھائی دیکھو دھیان سے سمجھ جانا ہے تھوڑی سی گلتی کروگے کوشن گلت ہو جائے گا پہلا اپشن بلکل صحیح ہے آسٹریلیا انڈونیشیا اور بھارت کے میگہ ملتے گھڑے جیسا آکار ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو فسا کر کھا جاتے ہیں چھوٹے موٹے کیٹ پتنگوں کو کھاتے ہیں اور بچے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو کھینچنے کے لیے آواز نکالتے یہ کہے گا کیڑے ادھر میرے پاس میں تجھے کھانے والا ہوں یا پھر بانسوری بجائے گا یہ کیا نکالتے بچے سمیل دیتے اچھی سگند نکالتے سگند تو کہنے کا مطلب یہ آواز نہیں نکالتے کلیر نہیں دکھ رہا ہے بچے کشن بڑھا ہے اور بوت لینگویز میں تو بچے تھوڑا چھوٹا دیکھے گئی آپ کو یہ تیس تو سمجھ نہیں ہے تو بات سمجھ ماری ہے اے بی سی مطلب سارے سی ہو جائیں آگے بات کرتے ہیں بچے اگلے کشن کی اگلا کشن کیا کہہ رہے دیکھو کئی بار کشن بنائے گھٹ پر نی پود سے تو جو بھی چیزیں امپوٹ انٹ ہیں کیڑے مکوڑوں کو اکرسط کرنے کے لیے اچھ توارت ہائی پچ کی آواز نکالتا ہے تانسین نہیں بیٹا تانسین نہیں یہ کہہ رہے بھارت میں نہیں پائی جاتا بھارت کے میگ حلے میں پائی جاتا ہے آپ سبھی کو پتا ہے میگ مکوڑوں اور چوہوں کو چالاکی سے فسا کر کھا جاتا ہے تو بی آپشن کریکٹ ہوگا آج کی کلاس کے لیے ہم اتنا ہی یہی تک پڑھیں گے اور آشا کرتا ہوں کہ ہی کلاس آپ کو سچ اچھی لگی ہوگی اگزام میں ایسے ہی کشن آتے ہیں اس کے تو وں پانچ بجے پیڈا گوزی منو میم اور سنسکرط والی میم بیٹا ابھی کچھ سمیہ میں آ جائیں گی تو جن بھی انگریجی کے پریش ہاتھروں کو سنسکرط کا انتظار زلدی ہی سماپت ہو جائے گا ملیں گے اگلی کلاس میں نوٹیفیکیشن کب آئے گا انجلی سرما اور آپ کو پہلی بتا رہا ہوں کل مجھے تھوڑا کام ہے ارزینٹ زیادہ تو کل کلاس نہیں ہوگی پرس کلاس ہوگی آگے ریویزن کر لیزے گا تینوں چاروں کلاس ہوگا تو کل کی کلاس بچے آپ کی لگی ہوگی سب ہی پیارے ساتھیوں کو نمسکار جائے ہند بائی بائی love you take care بچے